حال ہی میں کسان یونین کے رہنماؤں کا ایک وفد کسانوں کی تحریک کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں کرناٹکا کے دورے پر رہا اس سلسلے میں زلہ شموگا میں کسان مہا پنچائت پروگرام کے دوران کسان لیڈر راکیش ٹکایت نے کسانوں سے خطاب کیا جس کے بعد پولیس نے ان پر کسانوں کو بھڑکانے کے الزام میں ایف آئی آر درج کیا سماجی و سیاسی تنظیموں نے راکیش ٹکایت پر پولیس کے ایف آئی آر درج کیے جانے کی سخت الفاظ میں مضمت کی کہا کہ یہ اقدام بتا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی حکومت کسان تحریک سے خوف زدہ ہے لہذا وہ اسے دبانے کی ناکام کوشش میں جھٹی ہوئی ہے اب دیکھیں کہ یہ جو آندولن دیرے دیرے پورا ہندوستان جو پہنچ رہا ہے ابھی سورت انڈیا میں پہلی مرتبہ جو کرناٹا کے شموگا کے اندر ایک بہت بڑا مہا پنچائت ہوا تو اس میں جو نورت انڈیا کے جو فارمرز مومنٹ کو چلانے والے لیڈ کرنے والے جو بڑے بڑے جو راکیش ٹکایت جیسے جو لیڈرز جو اس میں شامل ہوئے ہیں تو اس سے یہ حکومت دری ہوئی ہے اور یہ جو فارمرز کی جو مومنٹ اگر پورے ہندوستان کے ہر ریاست تک یہ پہنچ جاتا ہے تو یہ لوگ مجبور ہو کر یہ اپنے ایجنڈے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا تو اسی لیے یہ لوگ یہ جو جمہوری آواز کو جو یہ جمہوری طریقے سے جو ہونے والی پیسپل جو آندولن کو اس کو ڈیوڈ کرنا چاہتے ہیں یا ان کے جمہوری آواز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیسسٹ حکومت کا رویہ یہی ہے مسلسل جو ڈیموکریٹیکل جو آواز ہے اور ایک پریڈم آف سپیچ ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے تو اسی مقصد سے آج جو راکیس ٹھیک آیت کے اوپر پرووکیشن کا ایک الیگیشن لگا کے یہ جو مومنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اصل میں یہ جو فارمرز کے آندولن سے حکومت ڈری ہوئی ہے کرناٹاک حکومت نے فیار داخل کیا ہے اور ون فیفٹی تری سیکشن من پر لگایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پرووکیٹ کیا ہے بھڑکایا ہے عوام کو جبکہ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کسانوں کو لے کر کے شروع دن سے اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگا رہی ہیں کسانوں کے لیڈروں کو حرسان کرنا پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کرناٹاک حکومت کے اس فیصلے کی ہم اس اخدام کی ہم ویلفیر پارٹی کی جانئی سے سخت مضمت کرتے ہیں اس سلسلے میں پوپیلر فرنٹ آف انڈیا اور ویلفیر پارٹی آف انڈیا کرناٹاک کے صدور نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ راکیش ٹکایت پر درج کیے گئے ایف آئی آر کو فوری طور پر واپس لے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراں ان پر جو ایف آئی آر داخل کیا گیا اس کو واپس لیا جائے کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے مزید ان پر ظلم دھانا جبکہ کسانوں کے نام پر آپ ووت لے کر کے آپ حکومت میں آتے ہیں اور کسانوں کو اس طرح سے آپ پریشان کرتے ہیں راکیش ٹکایت نے جو عوام سے اپیل کی ہے وہ یہ کہ جو خوانین کسانوں کے خلاف ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے ایک جھٹ ہونے کو انہوں نے آواز دیئے اس کو پرووکیٹ کہنا اس کو بھڑکانا کا بھاشن کہنا یہ بلکل نامناسب ہے بلکل غلط حرکت ہے ہم اس کی سخت مظمت کرتے ہیں یہ فیسس جو حکومت کے جو کالے قوانین ہے یہ جو انٹی پیپل جو پالیسی ہے یا ہندوطوی ایجنڈے کو جو نافذ کرنے کی جو پوشش کیا جا رہا ہے جو کورپریٹ دوستوں کو جو پوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے فیور میں جو جتنے بھی ایکٹ جو لا رہے ہیں تو اس کے خلاف دوستان کے جو عوام ہے عوام آج اس حکمرانوں کے خلاف ان کے جو ایجنڈے کے خلاف جو کھڑا ہوئے ہیں تو یہ دن با دن یہ جو اور طاقت ملتے جا رہا ہے تو یہ پورے ہندوستان کے اندر ایک جو عوامی جو تحریک اگر اٹھے گا اور اسی کے ذریعے سے اس فیسسٹ ایجنڈے کو ختم کر سکتے ہیں یہی اس کی جو حل ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جببار کی ریپورٹ موسیقی موسیقی